موسیقی اب سب کو معلوم ہو گیا کہ میں سیٹ نہیں رہا اپنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سفیک رات کی بات ہے ہم واپس چلے جائیں گے پھر میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا لفظ گونگے ہوتے ہیں پر آنکھیں باتیں کرتی ہیں کیا کہہ رہی ہیں میری آنکھیں کچھ ناراض ہے مجھے یہاں نین نہیں آئیں گے مرحال ٹھیک ہے تم اگر چاہو تو ہجا سکتے ہیں میں جا نہیں رہا تو میں بتا رہا ہوں میں نے تمہیں روکنے کی بہت کوشش کی پر تم پھر بھی جانا چاہتے ہو جاؤ اچھا یہ بتاؤ کل ہم کیا کر رہے ہیں کل سے سوچ رہی ہوں آفیس جانا شروع کر رہا ہوں کل سے سوچ رہی ہوں آفیس جانا شروع کر رہا ہوں کیا؟ اتنی جلدی؟ امی مہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بہران آیا تھا اس کے مطابق ایک میٹنگ رکھی ہے جہاں سارے سی ایوز کا ہونا ضروری ہے اس لئے کل سے آفیس جاؤں گی میں سوچ رہا ہوں سوچ رہا ہوں میں بھی کلنک جوئن کر رہا ہوں یہ جلدی کیوں جا رہے ہو تم کچھ دن چاہو تو آرام کر سکتے ہو چار مہینے سے کسی پیشنٹ کو اٹینڈ نہیں کیا تنکہ شوڑ جوان دو کلنک ویسے بھی گھر بھی تو چھلانا ہے کم آن حریس تم میر پاتے ہمیں پیسو کی پرابلم نہیں ہے ہم کھر بیٹھے اگلی سات نسلوں تک کپال سکتے ہیں میرال میں وہ پیسے خرچ کر سکتا ہوں جو میں خود اپنے ہاتھوں سے کماتا ہوں میری خودداری کو دوبانہ چیلنج کرنے کی کوشش مت کرنا پلیز اچھا اچھا ٹھیک ہے نسینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم چاہو تو ابھی کلنک چلے جاؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے بھی تو نہیں جا سکتا مرال ابھی تو رات ہوئی ہے اس ٹائم پھلنک میں صرف چاچا شکور ہوں گے مانتہ ہونے تھرپیی زوریٹا بچھا 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 شکر اوو م ٹھیکہ فیروز اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھیں ادوائزر سے صلاح کریں and come up with a strong plan ہماری کمپنی کی ورکنی سب سے ڈیفرن ہونی چاہیے شور مرد کمپنی کی ریپیٹیشن کا سوال ہے کسی 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 کوئی کتاہی پرداشت نہیں کروں گے not a problem پرفیکٹ باپ ری جا سکتے ہیں thank you موسیقی تو بھر آپ خوش کیوں نہیں ہے جو خوشی آپ کے چہرے پر ہونی شاہیے تھے تو کہی نظر نہیں آلی ایسا خوش نہیں ہے میں خوش ہوں تم بتا تمہارا آفاز کسی چل رہا بہت اچھا ایک بہت اپورٹن کانفرنس ہے سب اس کی پرپیریشن میں لکھیں وہ گراند اجنیرنگ کانفرنس آپ کو کیسے بتا مجھے افیشیل اس کو اٹینڈ کرنے ہاں پھر تو بہت مزا آئے گا وہ کیوں کیونکہ میں نے بھی اٹین کرنے اچھا that's good ہم دونوں ساکھ کانفرنس اٹین کرنے اور بس good I think it's great hasan میں سوچھ رہی تھی کہ ہم دونوں کی جواب ہو بھی ہے تو ہمیں زندگی کو تھوڑا پلان کرنے چہیے ہمیں زندگی کو تھوڑا پلان کرنے چہیے پلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جو ہونہ ہوتا ہے ہوکے رہتا ہے ہاں جو ہونہ ہوتا ہے وہ تو ہوکے رہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان کوئی پلاننگ ہی نہ کرے ہم دونوں زندگی زیرو سے سٹارٹ کرنے بغیر پلاننگ کے تو نہیں چل ستی ساری زندگی پرینٹ کے پرینٹ میں تو نہیں رہ سکتے کل کو ہمارے بچے ہوں گے اور ایکس پینسز ہوں گے تو کچھ تو سوچنا پڑے گا سب ہو جائے گا پریشانمت موسیقی عزیز ہمیں انہیہ کو بتانا ہوگا نا ڈاؤٹر ہے کیا وہ ہلاچ کرے گی مہترین اپنی زندگی جتنی تھی میں دہ چکا اس کی زندگی ماشا الالہ باگدی ہے اب ہی شروع کی ہے اس نے اپنی زندگی اس کے کسی پتا چل جائے گا آج نہیں تو کل اسیس آپ کو پتہ ہے وہ کتنا آنگامہ کھڑا کرے گی آرے کرتی رہے آنگامہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ساری کنسنٹریشن اپنی زندگی بنانے میں لگائے اشرا اسے پتہ چل گیا اس کی تو نیندیں اڑ جائیں گی اسے اپنی زندگی بنانے دو میں اپنی بچی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی خوشی اس کی خوشی اسی نے اشرا کہ وہ کامیاب ہو اپنی زندگی بیٹھا ہے اسلام علیکم انکل آنٹی کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں یہاں جی بیٹھ آپ بس ان کی طبیعت کچھ خراب تھی کیا ہوا انکل آپ ٹھیک ہو ہاں بیٹھے تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں بس یہاں پہ خالہ سے ملنے آئی تھی وہ ڈاکٹر ہے یہاں تو بس انٹی کیا ہوا پھے پھے پھڑوں کا مسئلہ ہے کچھ انٹی کیا کہا ڈاکٹر نے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری بہت اڈوانس ہے اپریشن نہیں ہوسکتا آپ ڈاکٹر شمائلہ کے پاس گئی تھی انکل میری خالہ بھی یہاں پہ ڈاکٹر ہے انٹی میرے ساتھ چلیں ایک دفعہ ان سے بھی پتا کر لیں ہاں بیٹھے بھادسر ان آیا کو نہیں بتانا بیٹھے ہم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تم جانتی ہو پریشان ہو جائے گی پسے نہیں بتانا وادہ کرو وادہ انکل میں نہیں بتاؤں گی پر میرے ساتھ چلیں میری خالہ کی طرف پلیز مرال ہاں کتنا کام کرو گی تھکی ہوگی چلو لاتس کو آپ ڈینا مہت امپورٹن میٹنگ ہے پھر روز کو بلائے میں کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہے بھی نہیں جا سکتی کہیں پر پھر روز کو بھی نہیں بتاؤں گی اوکی تمہارا کلینک کیسے جا رہا ہے؟ پیشنٹس کام ہے لیکن اچھا جا رہا ہے دینی مسائل سے دو چار لوگ بہت بری طریقے سے پیسے ہوتے ہیں موسیقی اسلام علیکم جہانگیر صاحب والیکم اسلام یاسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں؟ Good to see you سیم ہے حضر نہیں آتے آپ کہاں پہ ہوتے ہیں سیر آپ مسروف آدمی ہیں آپ کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے ہمارے لئے؟ ارے نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے یہ حسن ہے میری اسسسٹنٹ ہے اور سیٹھ فرید کے اکلوتے بیٹھ اوہ ماشاءاللہ اسلام علیکم والیکم اسلام حسن کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک سیر سیر یہ میری وائف ہے انایا ہلو انایا ایسی آپ؟ اسلام علیکم والیکم اسلام چلے آئیے چلے حسن تمہاری ضرورت ہوئی تو میں بلاؤں گا جی سیر پریشان کیوں ہوں؟ میرال اندر میٹنگ میں ہے اسے مجھے دیکھا ہے ابھی پریشانی کیا بات ہے؟ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں ایک فیلڈ سے ہیں امنا سمنا تو ہوتا رہے گا ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اکٹھے ہو جائیں اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں یا پھر انجنرنگ کاؤنسل کے دفتر کے باہر جا کر بیٹھ دیں میں آپ تمام لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی اب میں گزارش کروں گا فرید بلڈرز کی سی او میس میرال فرید سے کہ وہ حاضرین محفل کو اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کریں میرے لئے پلاتفارم بہت معزز تھا اس لئے میں نے میری کمپنی نے مل کر کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھران سے نکالنے کا پلان تیار کیا تھا مگر میں یہ میٹنگ چھوڑ کر جاری ہوں بائے گاڈ کر کھنا ہی میری حاصلہ رکھیں آپ لوگ وجہ بتا رہے ہی جاؤں گے میں یہاں سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم سب کے بیچ میں یہاں ایک فراڈ بیٹھ ہے جو کرپشک کی وجہ سے ایک دفعہ جیل بھی جا چکا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ سب نے اسے آج ہمارے برابر کا مقام دے دیا ہے ہم سوری چھوڑوں پسات کام نہیں کر سکتی اس لئے میں جا رہی ہوں یاسی آپ نے اپنی بات کہہ دی میرال صاحبہ میں جاہوں گا کہ آپ تو میری بات بھی نہیں سنیں میری کمپنی نے بھی بہت محنت کر کے ایک پلان تیار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ پلان دیکھیں بات سنو اندر آؤ اور وہ پلائش ٹرائب لے کے آؤ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میس میرال پاکستان کے قانون کو بھی نہیں مانتی ہے جب پاکستان کی عدالت مجھے باعزت بری کر چکی ہے تو میرال صاحبہ کون ہوتی ہے مجھ پہ کیچڑ چھلنے والی؟ ٹھیک ہے جاؤ گا اس میں پلانے ہی ہیں اور پلیز دکھائیں ٹھیک ہے جاؤ گا ٹھیک ہے جاؤ گا اس کا تو بنتا ہے فائز اٹھا کر کھومنا تم اپنی حالت پر رحم کرو حسن میری حالت ٹھیک ہے اور اس کے حلال کا مارا یاسر قریشی کے لئے کام کرے سے پہتے تھا کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں مگر کیا کرے اس کے لئے تھوڑی غیرت چاہیے جو تمہارے پاس نہیں ہے میرال میں تمہارے راتے سے ہٹ گیا ہوں پلیز میری جان چھوڑ دو جان ہی تو نہیں چھوڑ سکتی کیا کروں یہ ایک بات کی اولاد ہے نا چاہ کر بھی تمہارے لئے احساس کم نہیں کر سکتی ناسے اگر تمہیں سمجھ ہی نہیں آرہے دیکھو اس لڑکی نے تمہارا کیا حال کر دیا پہچانو خود کو حسن باہل میں کافی پریشانی نظر آ رہی ہے انیہا حسن یہ آفس کا وقت ہے تمہیں لوگوں سے آفس کے بعد ملنا ہے جی سر آپ چلیں میں بسا رہا ویٹ نہیں کروں گا میں آجا بس اس سے تو پہتر تھا کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے مہا خراب ہو گئے تمہارا مہا خراب ہو گیا مہا خراب ہو گیا مہا خراب ہو گیا حسن کہاں جوب کر رہا ہے حسن اب اس گھر سے جا چکا ہے وہ جہاں مرزی جوب کرے میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی ایک کس کے پاس نوکری کر رہا ہے یاسر قریشی کے پاس کیا اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں کیا بتاتا یاسر قریشی کے بارے میں تو بتا سکتا جائے میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا پہلی میری ویسے تنی مشکل میں ہو میں مشکل میں نہیں ہوں حسن ہو تم نے تو نہیں سوچا ہوگا کہ حالات یہ ہو جائیں گے جب ہماری شادی ہوئی تھی میرے پاس سب کچھ تھا تو عزت بھی نہیں ہے کیا بتاتا تمہیں کہ کامپرمیس کی زندگی گزار رہا ہوں روز بیجتی کروا رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نوکری چھوڑ دوں تو حالات مشکل ہو جائیں گے اور نوکری جاری رکھوں تو یاسر قریشی نہ جانے کس کس بات کے بدلے لیتا رہے گا آفیس یاسر قریشی کے باپ کا تو نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرح امپلوئی ہے وہاں پر ہاں لیکن وہ باس ہے اور میں سب آرڈینٹ ہوں آفیس میں میری زندگی اس کی حکم کی مطابق چلتی ہے یاد ہے گھر سے نکلتے وقت ماما نے کیا کہا تھا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ پریشان نہ ہوں یاسر قریشی کی کیا اوقات داد کا فون ہے پٹھائیں مبارک بات دینے کیلئے فون کیا ہے سنا ہے تم بہت بڑے آدمی بن گئے ہو دادا میری بات تو سن لے پہلے مجھے اپنی شان تو بیان کر لینے دیں سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے جب سے سنا ہے کہ آپ نے اپنے ملازم کے پاس ملازمت کر لی ہے خوشی کے مارے سمجھ نہیں آتا کہاں جاؤں کس سے بتاؤں ایک اور بات جو میں نے دل میں دبا کے رکھی رہی آج وہ بھی سن لو میں تمہارے وجود پہ شرمندہ ہوں تو کیا کروں میں جو ہم نے کہا وہ تم نے نہیں کیا اب جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو اور ہاں ایک بات یاد رکھنا اگر میں مر گیا تو میری شکل دیکھنے مت آنا تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم یاسر کے پاس جوپ کرتے ہو مجھے قسم سے اندازہ نہیں تھا اس چیز کا یہ تو جب آج آپ نے بتایا تو مجھے علم ہو کر میں پہلے جانتی ہوتی تو میٹنگ پر کبھی نہیں جاتی مجھے اب سب سمجھا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے تمہیں یہی کہ حسن کا نام سنتے یاسر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی بینہ کسی ضرورت کے اس نے اسے نوکری پہ رکھا ہے ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم بس حسن کی اس جوپ سے جان چڑھاؤ ایک بات کم اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کہو انجانے میں ہی صحیح لیکن یاسر ہمارا کام آسان کر رہا ہے بطلیہ کی غرض سے اس نے حسن کو جوب پر تو رکھ لیا جتنی وہ حسن کی زندگی میں مشکلات پیدا کرے گا اتنا ہی حسن کا احساسِ ندامت بڑھتا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہوگا ضرور ہوگا میں اسے احساس دلاتا رہوں گا ہلو اسلام علیکم مرکسا ہم کیسے آپ میں الکل ٹھیک آپ کیسے الکل ٹھیک تھاگ یاد تف ہے حسن کا دوست آج کل حسن اور یہ ایک ہی جگہ نوکری کر رہے نیس اچھا تو میں چلوں مجھے ذرا گھر یہاں ہاں پہ مجھے سیٹویشن سے آگاہ کرتے رہنا جی جی ضرور خیال رکھی اللہ حافظ کیا ہوا حسن ہمارے دشمن کے پاس نوکری کر رہا ہے اور دشمن بھی وہ جو ہمارا ملازم تھا ہاں بھے حسن اسے کیوں کرے گا آگل ہو گیا ہے پہلے تو میں چوب بیٹھی تھی اور اس وجہ سے میں نے بہت نقصان اٹھا لیا کچھ کرنا پڑے گا آج حسن کی وجہ سے مجھے کتنی شامندگی اٹھانی پڑی کیوں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بے فیصلہ نہیں کر پا رہا کیا ہوا؟ کچھ حسن اٹھانو کیا ہوا میرے بھائی ہے؟ مارکٹ میں جوبز نہیں ہے اور میرے خیال سے گھر میں بیٹھ کے برطن دھونے سے بہتر ہے کہ تو یہی جوب کر یہاں کے حالات تیرے سامنے ہیں مارکٹ کے حالات بھی تیرے سامنے تو ساتھ ساتھ اپلائے کرتا رہے کوئی اچھی جوب ملتی ہے تو ریزائن کر بھی یہاں صرف اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور تھوڑے وقت کی بات انسان اگر جوب کر رہا ہو تو اور کمپنی اسے کنسیڈر کرتی جوب لیسے کھو کوئی نہیں پوچھتا صحیح ہے کیوں پھلائے کرتا رہے ہیں اتف آپ نے دوست کو نوکری دلوا کر اپنا فائدہ کیا ہے گپ شپ کر کے دن اچھے گزر جاتے آپ کی اطلاع کیلئے میں سانہ میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں نظر آ رہے ہیں ونڈرفل گریٹ ورک آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں کام کرنے والا اپنی جگہ بنا لیتا ہے تینکیو سر ٹاپ مینجمنٹ بھی آپ کے کام سے بہت خوش ہے اور یہ پروپوزل دیکھنے کے بعد تو آفس میں انایا انایا ہو جائے گی تینکیو سو مچ سر مارکٹ میں کام نہ ہونے کے برابر ہے اور ان حالات میں اگر آپ کا پروپوزل اپروو ہو جاتا ہے تو اس سے کمپنی کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ سر ایک بات کہوں اگر ہمیشہ یاد رکھیں تو جی سر اللہ تعالی نے آپ کو بہت ہی بریلینٹ مائنڈ دیا ہے بہت ذہین ہے آپ کبھی اپنا فوکس شفٹ نہیں ہونے دینا سر میں آپ کے ادبائی سمیشہ یاد رکھوں گی آپ چاہ سکتے ہیں تینکیو بیٹھیں سنا تینکیو سر آپ کا نام سنا ہے میں نے سنا کو بیٹھنے کو گھایا سوری سر عاطف تم کام کے بندے تھے لیکن سیڑ صاحب نے تمہیں بھی برباد کر دیا میں سمجھا نہیں سر تم بونوں کو کیا لگتا ہے میں سارا دن اپنے کمرے میں رہتا ہوں تو مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے آفیس تم دونوں کو کام کرنے کی تنخواہ دیتا ہے گپیں لگانے کی نہیں اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہو آفیس میں دس اور لوگ ہیں جو مجھے منٹ منٹ کی خبر دیتے ہیں سوری سر آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا یہ تو سیڑ صاحب ہیں ان کے تو والد صاحب کے پاس ڈھیر پیسے ہیں یہ کہا کچھ نہیں بگڑے گا تم مارے جاؤ گا تمہیں سمجھ آئی یا نہیں جی مجھے تم دونوں کی بات کرنے پہ کوئی احتراز نہیں ہے مگر یہ دوستیاں آفیس ٹائم ایکس کے بعد نبھاؤ چار روپے گھنٹا والا فان پیکج کرو اور دونوں سہیلیاں جتنی چاہے بات کرو لیکن آفیس کے بعد ٹھیک ہے جا سکتے ہو تم دونوں جب سے آئے ہیں چپے کیا پریشانی ہے شیئر کر لیں آپ سے بات کر دیں کیا پریشانی ہے جب تک حالات آپ کے حق میں ہوتے ہیں حقیقت نے نکاب ہوڑا ہوتا ہے حالات خراب ہوتی حقیقت اپنا نکاب ہوتار دیتی ہے اور اپنی اصل شکل دکھاتی ہے حقیقت کی اصل شکل بہت بچورت ہے آپ اتنے مایوز کیوں ہیں آپ اتنے مایوز کیوں ہیں اور جس حسن کو میں پیار کرتی ہوں وہ بینر ہے بینر ہے سمجھائیں آپ مائیوز نہیں ہو سکتا میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں مائیوز نہ کرو مجھے تو آپ پہ پورا حقیقت ہے عمیوز نہیں پر صورت سکتا میں آپ کا کام کر کے آٹھے ہوں بلیز سامزان آپ سوچ بھی نہیں سکتے اسے بلانے کے لئے میں نے کیا کچھ کیا مگر میں نے یہ بھولا سکتے بکت سب بھولا دیتا ماں باپ سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں ہوتا لوگ ان کے جانے کے بات بھی جزدہ رہتے بوڑھے ماں باپ کے جوان بچے چل جاتے ہیں پھر بھی جیتے ہیں یہی زندگی ہے مجھے کہتے ہیں کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے اگر کوئی کھو جائے تو انسان ساری زندگی بیچہ دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس بیماری سے نکلنا ہی نہیں چاہتی اسے پالنا چاہتی ہیں محبت کو ثابت کر کے آپ کو کوئی گولڈ میٹل نہیں ملے گا ابھی یہ سب آپ کو فلمی لگ رہا ہوگا لیکن تھوڑا عرصہ گزرے کا سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے لوزر کے ساتھ کوئی نہیں رہنا چاہتا فردوس ہی مرال ہی مرال تو�ڑا آپ کو تو задری صرف مرال میں گل چاہتا ہے چلی گئی؟ سب یاسر صاحب کا قصور ہے نہ جانے تم دولوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں اس دفتر کا کوئی طور طریقہ ہی نہیں ہے طور طریقہ ہوتا تو آج آپ یہاں نہ بیٹھی ہوتی What? کیا کہا تم نے اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہائر پوسٹ پہ ہوتی ہیں سب جانتی ہوں میں اس کا کیا مطلب ہے یہ غصہ یاسر صاحب کے سامنے کہاں جاتے ہیں اس کے سامنے تو بیگی بلی بن جاتے ہو میں خاموش ہوں مجھے خاموش رہنے دو اپنی اوقات میں رہو اوقات؟ تم ہری کیا اوقات ہیں تم بھی میری طرح ایک ٹرینی انجنیئر ہو اور سارا آفیس جانتا ہے کہ میں پاور کس وجہ سے ملی ہے اپنی خیر مناؤ یہ تو کیا کر رہا حسن؟ تو کیا کروں؟ زبان کٹ لوں اپنی اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے تو خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا مجھے بھلا گا مجھے بھلا گا تمہیں کلینک میں ڈھونڈ رہا تھا فون بھی آف کیا ہے تم نے تم بیزی تھے اس لیے آگئی میں نے تمہیں دو منٹ ویٹ کرنے کو بولا تھا میرال تم جانتے ہوں جو ویٹ کرنے کی عادت نہیں ہے میں نے فوراں سیشن ختم کر دیا بھائی فوراں نہیں ہوا تھا try to understand it's my job تم بھی منت بھولو حارس کہ تم نے میرے لئے سب کو چھوڑ دیا تھا سیشن لینا بھی بند کر دیا تھے میری ایک کالپر اڑ کر چلے آتے تھے تم تم کیا بچوں جسی باتیں کر رہی ہو جوالی باتیں میں نہیں کر رہی ہوں مجھے بدلتی چیزوں سے سخت نفرت ہے بس کیا بدل رہا ہے تمہاری سامنے والی کرسی پر میں بیٹھتی تھی پہلے وہاں پر کسی اور کو بیٹھا دیکھ کر چچھا نہیں لگا برکل بھی میرال تم کیا سوچ رہی ہو جو فیل کری ہوں تمہیں بتا دیا میں نے تمہارا آفیس کیسا جا رہا ہے اچھا جا رہا ہے آج آفیس میں ایک نیا پروپوزل بنایا سینیرز نے بہت اپریشیٹ کیا ہاں ویسے تمہارا آفیس کا محول کیسا ہے اچھا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں نہیں ویسے ہی آج کل آفیس کا محول بہت خراب ہے ہاں انسان کا اپنا کیا ایکٹر سے ہی ہونا چاہیے آفیس کے محول سے اتنا فرق نہیں بڑھتا صحیح کری ہوں آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے یاسر نے کچھ کہا ہے نہیں نہیں وہ تو دبائی میں ہر طرف سکونی سکون ہاں وہ سکین واپس ہی نہ آئے وہی رہے ہاں موسیقی